جمہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے خلاف دائر ارزیوں پر سپریم کورٹ میں سمات جاری ہے سپریم کورٹ میں آرٹیکل تین سو ستر سے متعلق درخواستوں کی آج چوتھی سمات ہو رہی ہے جیف جسٹس آف انڈیا ڈیو آئی چندرچوڈ کی سربراہی میں پانچ ججوں کی آئینی بینچ دلائل کو سن رہی ہے آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ ریفرنس میں یعنی آنجھانی جسٹس ترون چیٹر جی کو خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کے بارے میں گفتگو کی جاری ہے اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کی تمام عدالتیں پیتالیس منٹ تاخیر سے سمات کریں گی درخواست گزاروں نے آرٹیکل تین سو ستر کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے اسے قبل درخواست گزار اکبر لون کی پیروی کر رہے سینر وکیل قبل سبل نے دلیل دی تھی کہ آرٹیکل تین سو ستر مستقل شکل اختیار کر چکا ہے پارلمنٹ اسے منسوخ نہیں کر سکتی قبل سبل تین دنوں سے اپنا موقف پیش کر رہے تھے نیوز اٹین سے بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ مزفری اقبال خان نے کہا کہ اب تک قبل سبل نے بہت اچھے طریقے سے قانونی دلائل پیش کیے ہیں اب گوپال سبرمنیم سینر ایڈوکیٹ اپنے دلائل پیش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزفری اقبال خان سینر ایڈوکیٹ ہے جو قانونی دلیلیں ہیں وہ تو لائٹس نے کپل سبل صاحب نے بہت بیوٹیفل ہی رکھی ہیں جو چیزیں جو ایڈ کرنا چاہیں گے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور ریپیٹ تو جس طرح بینچ نے کہا کہ ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے تو ریپیٹیشن اس میں نہیں ہوگی برحال کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم ایڈوکیٹس نے ہی بیٹھ کے تاہ کیا تھا کہ بھئی جو چیزیں ایک آرگو کرے گا وہ دوسرا نہیں کرے گا جمہو کشمیر کی جو اسمبلی تھی اس کے اختیارات ان کو لے کر کے ایک کچھ بنیادی باتیں رکھی گئی یہ ایک تاریخی موقع ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی کہ اس کو ونس فر آل سیٹل کیا جائے اگر ایک ریاست کو آپ یونین ٹیریٹری اس طرح بنا دیں کہ وہاں پریزیڈنٹ رول لگا کے پریزیڈنٹ اپنے اختیار اسمبلی کے بھی پارلیمنٹ کر دے اور ایکزیکیوٹیوٹیو جو ہے وہ پریزیڈنٹ کر کے اور گورنر سے اپنے ہی ایجنٹ سے ریکمینڈیشن لے کے تو کل کسی بھی ریاست کے ساتھ ایسا ہو سکتا حالکہ ہماری ریاست ایک سپیشل ریاست تھی ہم باقی ریاستوں کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے جمہو کشمیر کو اس کے باوجود بھی اگر وہ کر سکتے ہیں تو کل وہ یوپی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل وہ مہاراشتر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو کہیں نہیں کہیں اس پر فل سٹاپ تو لگنا ہے کہ بھئی تمہارا اختیار کیا ہے آئینی جمہوریت میں جب جمہوریت آئین سے گائیڈ ہوتی ہے تو آئین گائیڈنگ فیکٹر ہے اب وہ سپرم کورٹ نے اس کی خد و خال جو ہیں وہ واضح کرنے ہیں ایک بڑی جو اہم دلیل دی جا رہی تھی کہ ایکزیکیوٹیو کے ذریعے آپ سمویدھان کو دستور کو نہیں بدل سکتے کوئی ایسا آرڈر پاس کر کے نہیں بدل سکتے اس کے لئے دستور ساز اسمبلی کی ضرورت پڑتی ہے اس کو تھوڑا بتا سکیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دستور ساز اسمبلی جو ہے اس کی پاورس بہت وائد ہوتی ہیں آئین ساز اسمبلی جو ہے جس کو دستور ساز یا آئین ساز اسمبلی کہتے ہیں اس پر کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے پارلیمنٹ کی اور لیجسلیٹو اسمبلی کی اپنی لیمیٹیشن سے ان لیمیٹیشن سے وہ باہر نہیں جا سکتے محبوبہ مفتی کی طرف سے کئی طرح کے بیان آئے کہ حلف نامے میں یہ نہیں بتایا گیا یہ نہیں بتایا گیا نوجوانوں کی بات نہیں کی گئی بے روزگاری کی بات نہیں کی تمام جو سوال ہیں کیا اس طرح کی دلیلیں اس کے کاؤنٹر میں آنے والی ہیں دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ ایمپلائیمنٹ کا معاملہ نہیں سن رہی ہے گرفتاری کا پی ایسے کا معاملہ نہیں سن رہی ہے یہ ایک آئینی معاملہ ہے ان کے لیے اپنی پروسیڈنگ چل رہی ہے اگر کوئی گرفتار ہے اس کی بیل اپلیکیشن ہے اس کی پریونٹیو ڈیٹینشن کی پٹیشن چل رہی ہوگی تو وہ یہاں تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے جیکی ایل ایف کے چیئرمن محمد یاسین ملک سے جڑے این آئے کی ارزی پر آج دہلی ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے قومی تحقاتی ایجنسی نے یاسین ملک کو موت کی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے یاسین ملک ٹیرر فنڈنگ معاملے میں جیل میں ہے اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے زلرامبن کے ایک ٹی ٹو مرگ میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو مصرین اگر قومی شہرہ پر ٹرافک کی نکل حمل متاثر ہو گئی ہے ٹرافک پولیس کے مطابق سب پانچ بج کر پیتہالیس منٹ کے قریب لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ پیش آیا ٹی ٹو مرگ پر شہرہ کی بحالی کا کام جاری ہے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ شہرہ کی مکمل بحالی تک شہرہ پر سفر نہ نکلے ملبے کو ہٹانے کا کام تیزی سے جاری ہے اور اس بیچ آج جمہو سے کوئی شریعہ منات یاترہ کے لیے کشمیر کے لیے روانہ نہیں ہو رہا ہے سرکاری ذرائع نے بتا کہ شریعہ منات یاترہ اب بھگوتی نگر جمہو بیس کیم سے متبادل دنوں میں چلے گی بانڈی پورا میں پولیس نے دہشتگر تنظیم ٹی آر ایف کے ایک مددگار کو گرفتار کیا ہے اس کے قبضے سے ایک گرینٹ ضبط کیا گیا کہنوسہ بانڈی پورا میں ایک ناکہ چیکنگ کے دوران گرفتاری عمل میں لائی گئی اس حوالے سے پولیس ٹیشن بانڈی پورا میں کیس درج کر کے مزید احقہ جاری ہے پنزلے کے مینجر سبڈیوچن کے بالا کور سیکٹر میں سرحت پار کرنے والے انیس سالہ نوجوان کو بھارتی فوج نے پیر کے روز گرفتار کر لیا فوج کی طرف سے پوچھ گچ کے بعد نوجوان کو جمہو کشمیٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس نے طبی جانس کے بعد اسے حراست میں لے لیا ہے یہ نوجوان پاکستان کی سرحت پار کرنے کے بعد بھارتی سرحت میں داخل ہوا تھا پولیس کے جانب سے مینجر تھانے میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے جبکہ ذرائع کی مطابق پولیس کی تفتیش میں بڑا انکشاف ہوا ہے یہ نوجوان پاکستانی نہیں بلکہ افغانستان کا رہنے والا ہے اس کے پاس سے پاکستانی کرنسی کے صرف ساٹھ روپے ملے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کا وزیراعظم بننے کا خواب چکنا چور کر دیا ہے اب عمران خان پانچ سال تک الیکشن نہیں لڑ سکیں گے اس حوالے سے نوٹفیکشن چاری کر دیا گیا ہے الیکشن مونٹرنگ باڈی کے ٹیم کے مطابق پی ٹی آئی کے سربراہ کو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کی دفعہ ایک سو سڑھ سٹھ کے تحت ودنوانی کا مرتقب پائے جانے کے بعد ناہل قرار دیا گیا اور انہیں تین سال کی سزا سنائی گئی تھی سزا سنانے کے بعد عمران خان کو فوری طور پر جیل بھیج دیا گیا ہے تو وہیں پاکستان میں شریف حکومت کا آج آخری دن ہے آج اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی آج شہباز شریف قوم اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کریں گے وزیراعظم شہباز شریف آج پارلمنٹ سے خطاب بھی کر سکتے ہیں واضحے کی سن دوہزار اٹھارہ قیام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی موجودہ قوم اسمبلی کے مدت آج ختم ہونے جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ اسمبلی مقررہ مدت سے تین دن قبل آج یعنی نو آگست کو ہی تحلیل کر دی جائے گی کپوڑا میں میری مٹی میرا دیش کے تحت ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا ڈپٹی کمیشنر کپوڑا اشفنی صدحان نے اس پر اسٹریلی کو ہری جھنڈی دکھائی میری مٹی میرا دیش مہیم کے تحت آج پہاڑی ہوسٹل کے بچوں نے ایک ترنگا ریلی نکالی اور اس سلسلے میں آج ایک پرواقار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ڈپٹی کمیشنر کپوڑا اشفنی صدحان نے ترنگا ریلی کو ہری جھنڈی دکھائی چیرمن منسپل کمیٹی کپوڑا ایکزیکیٹیو افسر منسپل کمانڈنگ افسر ایک سو باسٹھ بیٹالین وینود کمار فوج کے ٹاؤن کمانڈر سمیت پولس اور سوال انتظامیہ کے دوسرے افسران بھی موجود تھے ڈیزی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا ملک کے لیے جان نچھاور کرنے والے نوجوان کو خراج اقیدت پیش کیا جائے گا پندرہ گست کی تقریب ہونے والے تو اس سے پہلے بھی یہاں کے میرا مٹی میرا دیش کے حوالے سے یہاں میں تقریبات کینے کا تو ترنگا ریلی اور باز اپتہ طور پر آج یہاں پر پاہیڈ ہوسٹل میں اس طرح کی تقریب ڈپٹی کمیشنر کو کوڑا نے اس کو آجھاری جنڈی کیتا ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب لگاتار جو ہے پندرہ گست آنے والا ہے تو اب میرا مٹی میرا دیش پروگرام کیتا ہے جی اب پندرہ گست آنے والا ہے اور آج نائن تھ تاریخ ہے سو نائن سے پندرہ تاریخ تک ہمارے ملٹیپل پروگرامز ہم آرگنائز کریں گے انڈر دہ تھی میرا مٹی میرا دیش جس میں ہمارا ایک میجر جو پروگرام ہے ہر پنچائت میں ایک سلہ فلکم جو کی ایک میموریل پلاک ہے ہمارے مارٹرز کو آنر کرنے کے لیے وہاں پر انویل کیا جائے گا میری مٹی جو کیمپین آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں ترنگہ ریلی بھی ہے اور یہ میری مٹی میری دیش ہم نے اسپیشلی ان شہیدوں کے لیے کی ہے جیسے شہید بابتھ ہیں اور ہندوستان پہ جو اپنی جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں ان کی گربانی کو ہم نے یاد کیا ہے اور اس ریلی میں ہمارا ترنگہ اس کا شان اوپر رہے یہ ہماری شان ہے مان ہے اور اس میں کم سے کم ہمارے چار سے لوگ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں میں دسٹک ایڈم سٹیشن تب بھی شکر گزار ہوں کہ ہماری ریسپیکٹر وردی ڈیپٹی کشنر کپارا نے فلاگ آف کیا اور ہمارے سی آر پی آف کے سیو سا بھی آئے تھے کمارنگ اوفیسر بھی آئے تھے ہمارے لوکل سٹیزن نے بھی اس میں پارٹسپیٹ کیا اور ہم نے یہ ریلی اسپیشلی اس کے لیے ارگنائز کی کہ ہماری یونائٹی ہو جائے لوگ ایک ہو جائے ان میں ایویرنس دے دیں کہ میری مٹی میری میرا دیش اور ترنگا ریلی یہ سب ہم نے یاد کرنا ہے کیونکہ ہم اس دیش میں رہ رہے ہیں ہم نے اس دیش کو چلانا ہے اور اس میں ہمیں ان شہیدوں کو یاد کرنا ہے جنہوں نے قربانی دی ہے یوم آزادی سے قبل اپنش شہر میں حباظتی انتظامات کو سخت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے خصوص اداکہ قائب کرنے کے ساتھ ساتھ گشت میں بھی اضافہ کیا گیا سیکیورٹی فورسز اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ دہشتگرد علاقے میں کوئی مضبوب حرکت تک کر سکے واضح کی حضب المجاہدین کے نیجرل کبارڈر کو حال ہی میں پوچھ پے سیکیورٹی فورسز سے قریب لائر آف کٹرول کے رزدی کھلا کر دیا تھا دردازی کی کوشش کو ناکہ بناتے ہوئے اسے ہلا کر دیا گیا تھا اس بات کو بدرز رکھتے ہوئے پوچھ میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے سامباز علی کے سردی تیسے رامگڑ کے گاؤں ننگا کا ایک خاندان گزشتہ چار سالوں سے سرکاری بن کر میں رہنے پر مجبور ہو گیا ہے کیونکہ ان کا گھر مکمل طور پر خستہ حال ہے اور چار سال سے حکومت کی ہاؤسنگ اسکیم کا انتظار کر رہے ہیں یہ خاندان گزشتہ چار سالوں سے پاکستان کی فارنگ سے بچنے کے لیے حکومت کی طرح سے سردی لوگوں کے لیے بنائے گئے بن کر میں رہ رہے ہیں خاندان کے سربراہ کرنیل چند طویل عرصے سے بیماری میں مبتلا ہے اور تمام جمع پونجی ان کی بیماری میں خرچ ہو چکی ہے اب خاندان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ گھر بنا سکے خاندان میبر نے بتایا کہ کئی بار تو انہیں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ایسے میں وہ اپنا گھر کیسے بنا سکتے ہیں جب ڈیوز ایٹی جے کے ایلیچ نے اس بابلے کو لے کر دی سی سامبہ ابھیشیک شرما سے بات کی تو انہوں نے فوری کاروائی کرنے اور کڈیل چند کے گھر کا اتضابی حکاب کو ریپورٹ دینے کو بھی کہا ہے مکان دکھے لے پانچ سال ہو گیا پانچ سال ہو گیا مورچے جی رہن دے مورچے جی رہن دے سرکار دا شکریہ جنہیں مورچے بھی بنا کے دیتے تھے مورچے جی ٹیم پاس کر رہے ہیں ملکے 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 آہ ملکے 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 اگر ان کے حالات کی بات کروں تو آپ یہ سارا کیمرہ گوانا کے دشکوں کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی جو حالت ہے بہت ہی بھت سے بہتر ہے کہ ان کے مکانا وہ بوری طرح سے مطلب کی تحس نیس ہو چکے ہیں آج سے پچھلے چار پائن سال سے جو ان کا کہنا ہے کی چار پائن سال سے ان کے مکان جب وہ گر چکے ہیں اور میں حران اس بات سے ہوں کہ یہ سرکار کے نوٹیس میں ابھی تک آیا کیوں نہیں سامبا جلے کے رامگر تصحیل کے گام ننگا کا ایک پریوار جو کی کرنیل سنگھ کا پریوار ہے پچھلے کئی سمیں سے سرکار سے گوہار لگاتا آ رہا ہے کہ اس کو پردانمیتری آواز لوزنا کے تحت جو ایک گھر ملتا ہے وہ گھر دیا جائے اور ساتھ ہی ایک سوچالے کی صوبیدہ جو ہے وہ اس کے گھر میں دیا جائے کرنیل سنگھ کا پریوار پچھلے چار سال سے ایک سرکار دوارہ بنائے ہوئے ایک بنکر میں رہنے کو مجبور ہے کیونکہ اس کا جو مکان ہے وہ پچھلے چار سال سے گر چکے ہے اب دیکھنا جے ہوگا کہ جلہ پرشاشن سامبا اور آہ باجپا سرکار اور جمہو کشمیر کا پرشاشن کتنی جلدی قدم اٹھاتا ہے اور کرنیل سنگھ کے پریوار کو یہ آہ جو سرکاری جوجناوں کا لاو ہے وہ دیتا ہے نیوز ایٹن جمہو کشمیر کے لیے سامبا سے میں شام سندر ال جی یو ڈی لداخ بی ڈی مشرا اور خاتون اول نیلم مشرا نے میگا مارشل آرٹ سمر کیمپ اور یونیورسٹی آف لداخ لہ کیمپس میں وولڈ کنگ فو ڈے کی تقریب میں حصالیا میگا مارشل آرٹ سمر کیمپ کا نقاد آرٹ آف لیونگ نے یونیورسٹی آف لداخ کے تاؤں سے کیا تین ہفتر طویل مارشل آرٹ سمر کیمپ کے کامیابے نقاد میں مارشل انسٹرکٹرز کے ساتھ منتظمین اور تمام ایک سو ساٹھ شرکہ کو سرہاتے ہوئے ال جی نے اس پروگرام کو دوراندیش اور اپنی نویت کا ایک اہم پروگرام قرار دیا ہم لوگ یہاں ہر گھر یودھا پروگرام لداخ میں لازٹ چھے مینے سے شروع کی ہیں یہاں ہمارے جو تاشیک یالسن صاحب ہیں ان کے سپورٹ سے ہم سولہ بچے بہت ٹیلنٹیڈ بچے لداخ کو بینگلول لے گا ہے ان بچوں کو ٹریننگ ہم لوگ وہاں کرائے اور پھر وہ بچے یہاں آئیں اور ہمارے گائیڈنس میں اب سارے لداخ میں جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہاں بچے سکھا رہے ہیں اور آس پاس کے گاؤں میں سکھا رہے ہیں اور آج وہی بچے جو ہے تقریباً ایک سو ساٹھ ایک سو ستر بچوں کو پورے لداخ سے یہاں لائے ہیں ان کو اور انسٹرکٹرز بنانے کے لیے اب یہ بچے جائیں گے اپنے گاؤں میں اپنے سکول میں اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ لدھا کا کوئی گاؤں کوئی سکول بچا ہوگا جہاں اب یہ بچے ہمارا پروگرام شروع نہیں ہو جائے گا جیلنگیں جیلنگیں میرے سانچین سکیٹر لے یاں گا کلاس فور دن لے آنگا پریمیر سکول نائی لے سکارے یومانہ نائی لے یا ایک آنس دنگا ٹھوپاں ٹھوگ لے یاں گا کنفاں جنوب کشمیر کے قضب ایمانتی پورا میں سی آر پی ایف ایک سو تیز بیٹالین اور یندو فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک مارشل آر چیمپینشپ منقض ہوئی جس میں سینگ رو کھلاڑیوں نے شرکت کی اس وقت پر سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی آلوک عوستی مہمانیں خصوصی کی ایسے سے موجود رہے چیمپینشپ کے دوران کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا جس پر ان کی حوصلہ بزائی کی گئے منتظمین کے مطابق یہ چیمپینشپ دین دن تک جاری رہے گی آج سکر جو ایونٹ ہے سر وہ فورسٹ انٹر کلپ ڈسٹک پلواما ٹائک وانڈو آج سر جو ایونٹ ہے دیکھو ایونٹ ہے آج سر جو ایونٹ ہے دیکھو ایونٹ بٹالین سی آر پی ایونٹ ہے ان کو لائی بریشن میں جن ڈو فانڈیشن اس میں جو سر ہے سی آر پی اپ کا بہت ہی سیوگ رہا اس کو پوسیبل بنانے میں اور جن ڈو فانڈیشن کی جو ڈو فانڈیشن کی جان کے بہت خوشی ہوئی بچوں سے بیٹے بڑا اچھا لگا ہے جس میں دو سو سے زیادہ بچوں نے بات سویٹ کیا ہے اور اب کو جان کے اور خوشی ہوگی کہ اس میں بچیاں جادہ ہیں اور بہت دی خوشنوان بھول میں پروگرام چل رہا ہے میری بہت بہت شکتامنا ہے جہاں کے بچوں کو بلواما کے عوام کو کہ اس طریقے سے کھیلوں میں حصہ لیتے رہے جو کہ ان کا پورا پسائیٹی ڈبلیمنٹ ہوگا میگا میں سوشل ویل فیر کے جانب سے ہائی سکول کونپل پامپور میں نشاہ مکت بھرت ابھیان کے تحت نشاہ مخالف اور انزداد منشیات بابت آگئی تقریبات کا انقاط کیا گیا جس میں ڈسٹرک سوشل ویل فیر آفیسر پلواما دہسلدار پامپور بلوک میڈیکل افسر پامپور کے علاوہ دیگر کئی افسروں اور طلبہ کی ایک اچھی تعداد نے شرکت کی پروگرام کے دوران ماہرین نے منشیات اور اس کے بدد کے حوالے سے بات کرتے کہا کہ منشیات ایک ایسی لانت ہے جو نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے اور انہوں نے کہا منشیات جیسی بدد پر قابو پانے کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس کے مزرسرات کے بارے میں جانکاری فراہم کرنی جائیے تاکہ وہ اس لط سے بچ سکے آج ہم نے پروگرام رکھا ہے ہائی سکول کانیبل میں ہے جس میں پی آر آئی کے سارے پلیس ڈپارٹمنٹ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ آنگنوائی ورکرس آئی سیریس کے اس کے علاوہ سپورٹ پر سمجھ نے پارٹسپیٹ کیا اس کا یہی مقصد ہے تاکہ یہ ڈاؤن ڈا لائن یہ ساری میسیج جائے اور ہماری سماج ان آئیس بیدد سے بچ جائے تاکہ ہماری سوسائیٹی ایک کانسٹرکٹو سوسائیٹی بن جائے وادی کے کسانوں نے وادی میں ہائی ڈینسٹی والے سیب کے باغات کی ترقی کے لیے ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن اسکیم کی تاریخ کی ہے کاشکاری کے اس طریقے کو پورے موسم میں کم دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے یہ کیڑوں سے پاک طریقے بھی ہے اور درخت صرف دو سے تین سال میں تیار ہو جاتے ہیں یہ وقت کی بجت اور تجارتی لحاظ سے قابل عمل ہے مزیدے کی ہر سال پیدوار اور آمدنی میں خاطرخواہ اضافہ ہوتا ہے ہائی ڈینسٹی والی کاشکاری جمعہ اور کشمیر کی باغبانی میں ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے اس قیاس کی نمائندگی کرنے کے لیے کافی کامیابی کی کہانیاں موجود بھی ہے کہ زیادہ کسافت والے پودے لگانے سے ہماری باغبانی میں انقلاب آئے گا یہ روایتی سیب کے باغات کے مقابلے میں دگنی آمدنی لاتا ہے باہرین کا خیال ہے کہ آلہ کسافت پودے لگانے کا طریقہ روایتی کاشکاری کے پرانے سنائل طریقے کا بہترین متبادل ہے اس میں فائدہ ہمیں یہ ملا کہ ہم یہ پچھلے سال اگر ہم نے یہ لگایا تو اس سال ہمارے پاس اس کے پاس فروٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو اگلے سال اس میں اور زیادہ ہوگا ایز کمپیوٹو جو ٹریڈیشنل ہمارا ہوتا ہے اس کے بنیزبت اس میں جو فائدے ہیں وہ زیادہ ہے اور اس میں جو لاغت ہے جو ہمارا خرچہ آتا ہے وہ بہت کم آتا ہے کیونکہ پہلے اس میں جو آدمیوں کا خرچہ ہوتا تھا پیر سے بتارنے کے لئے وہ اس میں کم ہے کیونکہ وہ پلانٹس بہت ہائٹ لیتے تھے وہ ٹال ہو جاتے تھے بہت اس کے برقص یہ جو ہے ان کی ہائٹ بہت کم رہتی ہے اور اس کا جو فروٹ کا سائز ہے وہ بھی اچھا رہتا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی ایز کمپیوٹو ٹریڈیشنل ہمارا اچھا رہتا ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ ان کو تعاون کر رہی ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے فور ایچ کنال جو ہمارا ایک کنال ہے اس میں 50% سبسٹی گورنمنٹ کے حساب طرف سے ملتی ہے ان کو اگر ہمارے ایک کنال میں دو لاکھ کا خرچہ آتا ہے اس میں ایک لاکھ گورنمنٹ دیتی ہے بہت یہ لاسٹ میں ملتا ہے جب تک ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو اس کے بعد اور اس کے باوجود اس میں جو بھی چیزیں جو بھی مشینری لگتی ہے اس میں ٹیلر لگتا ہے ٹریکٹر لگتا ہے اس میں جو اگر آپ کو وارٹ سپلائی کے لیے جو بھی بوروے لگتا ہے اس کو 50% سبسٹی کے حساب سے گورنمنٹ فراہیم کرتی ہے جو بھیکٹر لگتا ہے موسیقی 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 موسیقی